ہمارے یوٹیوب چینل سے جنڈنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دوائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں محترم سامعین حضرات ایک سوال کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین نے جو دونوں فریقین کے درمیان سلح کروائی تھی تو کیا اس سلح میں کچھ شرائط تھے یا نہیں تو وہ جو لڑائی دونوں گروہوں کے درمیان ہو رہی تھی امام حسین نے سلح کروائی ان دونوں گروہوں کے درمیان اس میں کچھ شرائط ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے شہزادے جن کو لوگ امام حسین کے نام سے جانتے ہیں خلیفہ راشد حضرت امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ان کو لوگوں نے جب اپنا خلیفہ چن لیا آپ نے اپنی خلافت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق چھ مہینے سمحالہ اس کے بعد امیر معاویہ بن سفیان اپنے لشکر کو لے کر سیدنا امام حسن علیہ السلام پر جب چڑھائی کے لیے یعنی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو امیر معاویہ فوج کو لے کر جب پہنچے تو کچھ دوری پر پڑا اڑالا اور اپنے دو ساتھیوں کو سیدنا امام حسن کی طرف بھیج دیا اور ان دو اشخاص کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے اور امیر معاویہ پیغام بھیجا کہ ہمارے امیر معاویہ نے کہا ہے کہ مجھے سلح کر کے خلافت میرے حوالے کی جائے لیکن یہ بات اور یہ سوال کرنا بالکل غلط ہے کہ جب خلافت ختم ہو گئی تو سفرت کیسے کر دیں گے اور آگے ایک وارننگ دی اگر نہیں کرتے ایسا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے سیدنا امام حسن نے کافی سوچ بچار کے بعد امت کا خون بچانے کی خاطر کچھ شرائط کے ساتھ دونوں گروہوں کے درمیان جو لڑتے چلے آ رہے تھے کافی دنوں سے سلح کروائی سلح میں شرط نمبر یہ ہے پہلی یعنی شرط نمبر پہلی شرط سلح میں یہ تھی کہ امام نے اس شرط پر سلح کی تھی کہ یہ جو بادشاہت جو بھی ہے یہ تمہیں سپرد کی جا رہی ہے یہ آپ کو ہمیں ہماری طرف ہی لٹانی ہوگی ایک شرط یہ تھی اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی امیر معاویہ نے سیدنا امام حسن سے اہد کیا اور اس کے بعد خلافت آپ کی طرف نئے لٹائی یعنی پہلی شرط کو توڑ دیا جو کہا تھا کہ یہ اسلام کے جو امور ہیں یہ جو ہم سلح کر رہے ہیں آپ کو جو بادشاہت مل رہی ہے اس پر آپ کو ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سلح کروا رہے ہیں یہ بادشاہت ہمیں آپ لوٹائیں گے اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں لوٹایا دوسری شرط امیر معاویہ کے درمیان اور امام حسن کے درمیان یہ تیہ قرار پائی اور جو شرط نمبر پہلی ہے اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی فتح الباری میں نقل فرمایا اور امام ابن قدامہ جو ہمبلی مسلک کے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب کتاب الخوارج میں اس کو نقل فرمایا ہاں کتاب الخوارج میں اس کو نقل فرمایا اور امیر معاویہ سے امام حسن نے دوسری شرط یہ تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جیسا انہوں نے دین کو چلایا ویسے ہی تمہیں بھی چلانا ہوگا اچھی طرح سے تمہیں دین چلانا ہوگا خلافہ راشدین کے معاملات پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر تمہیں قائم رہنا ہوگا اور تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ تم اس میں اپنی چلاو تمہیں یہ اختیار حاصل اس بادشاہت میں بھی تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ تم اپنی چلانے بیٹھ جاؤ اور تمہیں یہ بھی اختیار نہیں ہوگا کہ تم اپنا ولی عہد مقرر کر دو بادشاہت کا ایسا بھی نہیں ہوگا لیکن امیر معاویہ نے اس شرط کو بھی توڑ دیا اور نجانے دین میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ایسی انہوں نے کہیں کہ جو ہمارا دل دکھاتی ہیں اور جو وعدہ کیا گیا تھا کہ بادشاہت تم پہ ہے لیکن آپ کے بعد کوئی ولی نہیں بنے گا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ولی عہد نہیں بنائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا بتائیے اس کے بعد اس بات کو الودایہ والنہایہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو بتیس اور اسے لے کر تا ایک سو صفحہ نمبر ایک سو بتیس تا ایک سو تیس تک اس کو نقل کیا گیا اور تاریخ ابن الوردی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھاسٹھ اور رحایت 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 نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس بات کو نقل کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو پچاس اور اس سوائق محرقہ میں اس کو نقل کیا گیا جو اس کا صفحہ تین سو اٹھاون ہے اور تین سو اٹھاون سے لے کر تین سو نین نیانوے تک اس بات کو نقل کیا گیا سلیہ کے بعد امیر معویہ نے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا اور ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ میرے باپ کو گالی نہیں دی جائے گی یعنی جو بنو امیہ کے لوگ آپ کی پارٹی کے لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہاو کریم کو گالی دیتے ہیں اس سے بھی باز رہنا ہوگا تو امیر معویہ نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا قبول نہیں کیا اس کے بعد امام حسن نے کہا کہ چلو اگر آپ نہیں مانتے تو اتنا تو مانو کہ میرے سامنے کوئی گالی نہیں دے گا اس بات کو اس وقت تو تسلیم کر لیا لیکن اس کے بعد میں اس شرط کو بھی پورا نہیں کیا اور بادہ کرتے وقت یعنی بات کرتے وقت اہد کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ تم ان تمام شرائط کو پورا کرو گے لیکن امیر معویہ نے ان تمام شرطوں میں سے کسی بھی شرط کو پیدا نہیں کیا تاریخ تبری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سباسٹھ تاریخ دمشق جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو بیاسی مرعت الزمان اللہ مجوزی کی ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر نو القامل فی تاریخ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو پانچ تاریخ نخلدون جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اٹھائیس اور اس کے بعد بھی ائمہ محدثین نے نقل کیا امام اہل سنت امام حضر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معویہ نے امام حسن کی ایک بھی شرط کو پورا نہ کیا یہ بات فتح الباری جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پر لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھی شرط کو پورا نہیں کیا اور فرمایا معویہ امام زہری کہتے ہیں کہ معویہ کا سفید کاغذ کے نیچے حصے پر نچلے حصے پر مہر لگا کر سیدنا امام حسن کے ساتھ پاس بھیجنا یعنی ایک سادہ کاغذ لے کر اس پر نیچے ایک مہر لگا کے آپ کے پاس بھیجنا یہ دھوکہ اور فریبکاری تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب جو لوگ سلے سلے کی رٹ لگاتے ہیں کاش کہ وہ عوام کو یہ بات بتا دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ سلے کے کچھ شرائط بھی تھے لیکن کچھ شرائط میں سے ایک بھی شرط کو پورا نہیں کیا گیا امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور دماد مولا کائنات کو گالی برابر دی جاتی رہی اس سے نہیں رکا گیا اور جب امام نے روکا گالی دینے سے تو پھر ان پر لاتوں اور گھنسوں اور ڈھنڈوں کی بوچھار کر دی جہاں تک کے بیچارے خون میں لہو لہان ہو گئے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا گیا فتح الباری میں الاسطیاب میں السوائق العرقہ میں اسد الغابہ میں الوصول المحمد فی معرفت احوال امام میں شر بن ابتال میں اسابت بتحتی کی محسن الترکی میں امدت القاری فتح الباری اور اس کے بعد التوزی اس کے بعد الفضول اس کے معصرات فی انافت فی معرفت الخلافہ القامل فی تاریخ المختصر فی اخبار البشر تاریخ دمشق ان تمام موتبر تواریخ کی کتاب میں ان باتوں کو نقل کیا گیا اب کن کن باتوں سے آپ مو پھیریں گے اور امام حسن کی تمام جو یہ سلح کے شرائط تھے ان شرائط پر ایک بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اب اگر ایسے گروہ کو باغی کہا جاتا ہے تو کچھ لوگ جن کے دلوں میں خارجی جنم لے رہی ہے وہ برساتی مینڈک کی طرح نکل کے آتے ہیں اور انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے کاش کہ آپ تواریخ کو پڑھ لیتے کاش کہ آپ احدیث پر گور کر لیتے کاش کہ آپ قرآن پاک کی آیات پر گور کر لیتے تو اس طرح نہ کائتراز نہ کرتے اللہ ہدایت کی توفیق اتا فرمائے من يحده اللہ فلا مضللہ ومن يغللہ فلا حادیہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہدایت گمراہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و خردابان و نحیب اللہ